بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک تھاک ہیں میری طرف سے سب مسلمان بہن بھائیوں کو رمضان کے بہت بہت مبارک اور اس ماہ مبارک کے صدقے اللہ تعالیٰ ہم سب کی جائز خواہشات کو پورا کرے اور اللہ تعالیٰ ان کو اولاد دے جن کی اولاد نہیں ہیں اور جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا کرے اور سپیشلی میری پھوپھو کو ان کی طبیعت خراب ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی جلدی صحیح تندرستی دیں اور اللہ تعالیٰ سب کے رزق میں اضافہ کرے اور جن کے کربار میں پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ وہ تمام پریشانیاں دور کر دیں اور حلال رزق دیں آمین سمہ آمین تو چلیے آج کا ویلوک سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر جی میں نے سامان مگوا ہے افطار کے لیے تو جیسے ہم دن کو کھانا بناتے ہیں اسی ٹائم پہ یہ ہمارا سامان آ گیا تھا تو میں نے کہا چلیں پہلے ہم چکن کو دھو کے نہ اسے میرینیٹ کر کے رکھ دیتے ہیں اور ساتھ میں میں نے پاکوڑیاں میں منگوا آئی ہیں دہی بھی منگوا لیا ہے گھی ہے آلو ہے اور سبز دھنیا اور پیاس یہ سارا کچھ میں نے ابھی منگوایا تھا اور یہ میں آپ کو دھنیا دکھا رہی ہوں کتنا خوبصورت دھنیا آ جایا تو کبھی کبھی اتنا خراب آتا ہے نا بنانے کو دل ہی نہیں کرتا کیونکہ اتنا فریش فریش ہے اور اتنا بڑا بڑا دھنیا ہے ساری چیزوں کو رکھتے ہیں ان کی جگہ پہ اور پھر ہم اپنا کام شروع کرتے ہیں تو چلیں جی آپ باری آتی ہے چکن کی میرینیشن کی چکن تو میں نے سب سے پہلے دھو کے رکھ لیا تھا اور یہاں پر پھر میں نے لے لیا ہے دہی 5 ٹیبل سپون آج کی جو میرینیشن ہے وہ میں دہی کے ساتھ کروں گی اس کے اندر مسالے بھی ڈالوں گی اور پھر میں چکن کے اوپر لگاؤں گی سب سے پہلے اس کے اندر جائے گا 1 ٹیبل سپون لیسن اور ادرک کا پیسٹ اور پھر اس کے اندر ڈالوں گی لال مش کا پاودر 1 ٹیبل سپون اور اس کے اندر 1 ٹیبل سپون نمک جائے گا وہ نمک میں نے لیسن کو جب میں نے کوٹے تھا نا لیسن اور ادرک کو تو اس کے ساتھ ہی میں نے ڈال دیا تھا تو 1 ٹیبل سپون اس کے اندر نمک بھی ڈالا ہوئے اور اس کے بعد ہم اس کے اندرے ڈالیں گے ون ٹیبل سپون کورما مسالہ ون ٹیبل سپون کافی ہے اس کو زیادہ ہم نہیں ڈالیں گے تو اب ہم ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے کر لیں گے مکس چمچ کے ساتھ ہم اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کا پیسٹ بڑھا لینا ہے جب ہمیں لگے گا کہ ہمارا پیسٹ اچھے سے تیار ہو چکا ہے سارا کچھ اچھی طرح سے مکس ہو گیا ہے تو اب ہم چکن کو باول میں ٹرانسفر کریں گے اور یہ جو ہم نے پیسٹ بنایا ہے نا چکن کے اوپر اچھی طرح ہم لگا لیں گے سارا پیسٹ میں نے ڈال دیا ہے چکن کے اوپر ہم میں اسے ہاتھ کی مدد سے اچھی طرح سے ان ساری بوٹیوں پر لگا لوں گی اور ہم نے کوشش یہی کرنی ہے کہ یہ جو ہمارا پیسٹ ہے نا اچھی طرح سے ساری بوٹیوں کے اوپر لگ جائے آج ہمارے پاس کیونکہ کافی سارا ٹائم تھا نا پکنا تو افتار کے ٹائم ہے تو اس وجہ سے میں نے کہا اس کو ہم میرینیٹ کر کے رکھ دیتے ہیں جتنا زیادہ ہم اس کو میرینیٹ کر کے رکھتے ہیں تو ہمارا سالن اترا ہی مزے کا بنتا ہے اور یہ جو بون لیس بوٹی ہوتی ہے نا تو اس کے جو ریشے ریشے بن جاتے ہیں سالن میں اس طرح سے ہم جب کر کے رکھتے ہیں تو بالکل بھی ریشہ نہیں ہوتا اتنا سوفٹ سا ہمارا چکن ریڈی ہوتا ہے یہاں پر جسارا پیسٹ لگ چکا ہے چکن کے اوپر تو آپ میں سے کور کر کے تین گھنٹے کے لیے رکھ دوں گی اور یہاں پر میں نے پکوڑیاں بھی بھگو کے رکھ دی ہیں کیونکہ اب افتار کا سموان جو ہے تیار کرنا ہے تو ٹائم ہونے والے افتار کا اور یہاں پر جی آلو بھی کٹ کے میں نے رکھ دی ہیں تاکہ یہ بھی بوائل ہو جائیں اور ساتھ میں ہم سارن بھی پکا لیں تو کڑھائی میں میں نے پیاز ڈال دیئے ہیں ان کو ہم تھوڑا سا کر لیتے ہیں لائٹ براؤن سا کلر اور اس کے بعد میں نے پیاز نکال لیا کڑھائی میں سے اسی آلو کے اندر پھر میں نے ڈال دیا ہے چکن کو جو اس کا پیسٹ تھا وہ بھی میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اور ساتھ میں چکن بھی سارا اس کے اندر ڈال دیا ہے کیونکہ اب ہم نے چکن کو فرائے کرنا ہے جب ہمارا چکن فرائے ہو جائے گا تو پھر اس کے اندر ہم بنائیں گے جو پیاز تھے پیاز اور ٹوماٹر کا پیسٹ بنائیں گے پھر وہ اس کے اندر ہم شامل کریں گے اب جو ہم نے اس کے اندر دہی ڈالا تھا اسے خوشکون میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا تو اتنی دیر میں ہم اس کو کر دیتے ہیں کور ساتھ ساتھ ہم چمچ بھی چلاتے رہیں گے اور تھوڑی دیر کے لیے ہم اسے کور کر دیتے ہیں تاکہ جو ہمارا دہی ہے وہ بھی خوشک ہو جائے اور اس کے بعد ہمارے چکن کی بنائی بھی اچھے سے ہو جائے چکن کو میں نے کور کر کے رکھ دیا ہے اور تھوڑی سی آگ بھی ہم ہلکی کر دیں گے تاکہ چکن جو ہے سوفٹ بھی ہو جائے اور اس کا دہی بھی خوشک ہو جائے اور اب میں نے یہاں پر پیسٹ بھی ریڈی کر لیا ہے ٹرماٹر اور پیاز کا اور پھر میں باہر آگئی تو بچوں کو میں نے دیکھا جا کے دیکھیں وہ کیا کر رہے ہیں یہاں پر بچے جو ہیں آپ کلر کر رہے ہیں تینوں چھوٹے والے اور آج منال نے بھی روزہ رکھ لیا ہے اس نے کہا پہلا روزہ میں نے تو رکھنا ہے لیکن جب یہ صبح سہری کے ٹائم اٹھی تھی اس نے تھوڑی سی روٹی کھائی تھی پانی تو بلکل بھی نہیں پھیا مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس نے روزہ رکھنا ہے تو جب یہ صبح اٹھینا کہتی میرا روزہ ہے میں نے کہا روزہ نہ رکھو ہیپس کرنے جاتی ہے بہت سارا پڑھنا ہوتا ہے پھر وہاں پہ میں نے کہا آپ نہ رکھیں روزہ آپ ابھی چھوٹی ہیں کہتی نہیں میں نے تو رکھنا ہے روزہ بس زید کر لی ہے اس نے روزہ رکھ کے چلی گئی اور اب جب واپس آئیے تو بلکل چھوٹا سا مو بنا کے بیٹھی ہوئی ہے میں کہا چلو یہاں بیٹھ کے کلر کر لو تھوڑا سا ٹائم یہاں پہ گزر جائے گا تھوڑا سی بیزی ہو جائے گی نا تو پھر روزہ نہیں لگے گا تو اس نے کہا چلے میں یہاں کچھ دیر بیٹھ کے نا کلر کر لیتی ہوں ماشاءاللہ روزہ آج کل اتنے اچھے جا رہے ہیں نا موسم ٹھنڈے ٹھنڈ ہے تو روزہ کا احساس ہی نہیں ہوتا یہ تو خیر بچی ہے ظاہرے سے پیاس تو لگنی تھی اس نے تو بلکل بھی پانی نہیں پیا تھا ہم نے چلو پانی تو پیا تھا آدھا گلاس پانی پیا تھا میں نے کیونکہ زیادہ دیلی نہیں کر رہا تھا تو یہاں پر جی پیسٹ میں نے اس کے اندر ڈال دیا تھا اور اس کی میں نے کر لی تھی اچھی طرح سے بنائی تو کلیپ وہ بھی تھا پتہ نہیں کہاں ڈیلیٹ ہو گیا تو یہاں پر وہ علاق کلیپ رہ گیا جو کہ پانی ڈالنے کے بعد کا تھا تو جی یہاں پر پھر میں نے تھوڑا سی کاٹ کے سبز مرچیں بھی ڈال دی ہیں اور سارلن کو اب ہم کرنے لگے ہیں بند کیونکہ سارلن ہمارا بلکل تیار ہو چکا ہے تو یہاں پر پھر میں نے اس کے اندر ڈال دی ہیں کالی مرچ کا پاودر اور ساتھ میں ہر دنیا بھی ڈال دی ہے سالن تو ہمارا تیار ہو چکا ہے اور پھر اگلی چیز کی باری آگئی ہے یہاں پر پھر میں دودھ بائل کرنے لگے کیونکہ سارے بچوں کا روزہ ہے چھوٹے بڑے سب کا روزہ ہے تو یہاں پر میں نے کہا چلیں ہم بنا لیتے ہیں کھیر بچے بھی خوش ہو جائیں گے دودھ کو رکھ دیا تھا ہلکی آنچ پہ وہ تھوڑا سا گھڑا ہو گیا تو اب اس کے اندر میں اڈال دی ہے دو پیکٹ کھیر مکس کے ہمارے کھیر جو ہے وہ بس دس منٹ میں ریڈی ہو جائے گی تو یہ دیکھیں جی ہمارے کھیر کی فائنل لوک تو یہ بالکل تیار ہے اب اسے ہم تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے افتار کے بعد جو ہے نا لیٹ نائٹ پھر اس کو کھائیں گے تو یہاں پر ساتھ میں دائی بڑوں کا سمان بھی ریڈی ہو رہا ہے آلو بھی کٹ کے اس کے اندر ڈال دی ہیں وائل جو کیے تھے تو پیاز اور ٹیماتر بھی ڈال دی ہیں اور یہاں پر یہ پھولکیاں جو ہے نا ہماری یہ بھی بالکل تیار ہیں تو اس کو بھی تیار کر لیتے ہیں یہاں پر سارا کچھ ہم نے تیار کر لیا ہے اور افتار کا ٹائم ہونے والا ہے بس پانچ ہی منٹ رہ گئے ہیں تو سمو سے بھی میں نے فرائے کر لیا تھے افتار ریڈی ہو چکا ہے اور یہاں پر پھر میں نے دسترخان لگا دیا ہے اور منال کی حالت ذرا چیک رہے ہیں بیچاری بیٹھ ہی نہیں سکتی اب تو یہ حالت ہوگی ہے اس کی اور ساتھ میں امیر مان بھی ساتھ سو رہی ہے کہتی میری بھی طبیعت خراب ہو رہی ہے میں بھی سو رہی ہوں تو میں نے کہا پانچ منٹ رہ گیا اٹھ کے بیٹھ جاؤ کہتی نہیں بس میں ایسے پڑی روں گی جب روزہ کھول جائے گا تو میں اٹھ کے افتار کر لوں گی اور ساتھ میں امیر مان کہتی میرا روزہ بھی یہاں پر ہے تو جیسے میں نے سارا سمانی کٹھا کر کے رکھا تو کہتی ہے الحمدللہ ماشاء اللہ بہت چالاک ہے اللہ تعالیٰ اسے نظر ابت سے بچائے اور یہ ہے پھر اگلے دن کا ولوگ صبح کے ٹائم میں نے بچوں کو سکول بھیجنا تھا تو بچوں کو تیار کرنے کے لئے اٹھی تو بہت جب میں نے دیکھا تو ہلکی ہلکی بارش آ رہی ہے بالکل چھوٹے کترے آ رہے ہیں ساتھ ساتھ ہوا چل رہی ہے تو رات کو ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے تھا تھوڑی تھوڑی گرمی ہو گئی ہو تو صبح اٹھیں تو ہلکی ہلکی بارش ہے اور تھنڈی تھنڈی ہوا ہے تو موسم پھر سے تھنڈا ہو گیا اوپر آئے بھی تھی ہم پرندوں کو دانہ پانی دیکھ کے چلے جاتے ہیں اور موسم ماشاء اللہ بہت ہی مزے کا ہو رہا ہے ان کو دیتے ہیں دانہ پانی اور پھر چلتے ہیں نیچے امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہوتے سے لائک اور شیئر کر دیجئے گا اگر چینل پہ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا پھر ملیں گے ایک اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں ضرور جہل رکھے گا اللہ حافظ